دوستو آج کی اس کلاس میں ہم آپ سب ہی کے لیے لے کر کے آئے ہیں ایک بار پھر سے اتر پردیس پولیس ری اکجام کے لیے ریجننگ کا ایک بہترین پریکٹس سیٹ ٹیسٹ کو بھی جا کر کے دیکھے گا وہاں پر بھی ہم نے ریجننگ کو بہت ہی سوٹ ٹرک کے مادیم سے کروایا ہے اور آج کی اس کلاس میں بھی ہم بہت ہی ساندار طریقے سے ریجننگ کے پریشنوں کو جاننے کا پریاض کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس پیاری سی کلاس کو آج کی اس کلاس میں ہم کچھ اس پرکار سے پریشنوں کا ادھیان کریں گے جیسے کی کوششن نمبر ایک میں آپ سبھی کا سواگت ہے سبھی پیاری دوست بتائیں گے پریشن نمبر ایک کا اتر کیا ہوگا دیکھو لکھا ہے اس بیکالپ کا چین کریں جو تیسرے اکچر سمو سے پھر اسی پرکار سمبندت ہے جس پرکار دوسرا اکچر سمو پہلے اکچر سمو سے سمبندت ہے دیکھو یہاں پر پہلا جو اکچر سمو دیا ہے وہ ہمیں دیا ہے بوشٹ کیا دیا ہے بوشٹ ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے اور اس کا سمبند قصے ہے تو یاد رکھیں گے پیارے دوستو اس کا ہے یو ٹی اس کے بعد میں ڈبل پی اور اس کے بعد میں سی اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے ہمیں کیا دیکھنا ہے ہمیں سمبند بتانا ہے لوفر کا کس کا پیارے دوستو لوفر کا ایل او ڈبل ایف اور اس کے بعد میں ای اور آر ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے تو پیارے دوستو آپ گوھر سے دیکھیں دیکھنا کیا ہے یہاں پر اسثانی مان سے دیکھیں گے T20 S19 O15 پھر سے O آیا ہے تو 15 اور یہاں پر B2 پر اس کے بعد اگلے والے میں دیکھیں گے U21 پر T20 پر P16 پر P16 پر اور C3 پر تو اس سے آپ کو ایک لوجک پتا چلے گا لوجک کیا ہے تو گوھر سے سمجھو لوجک یہ ہے T میں ایک جڑا ہے تو کیا ہوا U S میں ایک جڑا تو پھر کیا ہوا T ٹھیک ہے اور پندرہ میں ایک جڑا تو سولہ یعنی P اور پھر سے ایک جڑا تو P اور دوستو دو میں ایک جڑا تو کتنا ہو جائے گا تین یعنی کی C اس طرح سے سب ہی میں کیا ہو رہا ہے پیارے دوستو پلس ون کا لوجک چل رہا ہے تو اب یہی لوجک ہم یہاں پر لگا دیں گے لوفر میں تو R میں ایک جڑے گا پیارے دوستو کیا ہوگا آپ بولو گے ساتھیو تو R میں ایک جڑے گا اس اسی پرکار E میں ایک جڑ دو E میں ایک جڑ ہوگئے تو کیا ہوگا E کے بعد ہوتا ہے F تو S کے بعد F آنا چاہیے کہیں پر ہو گئی ہے گڑ بڑ اب کیا ہوگا بھئیہ کہیں پر تو گڑ بڑ ہوئی ہے یعنی کی یہاں پر تو مش ٹائپنگ ہوئی ہے کیا لوفر دیکھو کیسے لکھا ہے L O F E R تو دیکھو لاشٹ کا ہم فشٹ سے دیکھ رہتے ہیں 20 میں 21 19 میں 20 ٹھیک ہے تو اس طرح سے S کے بعد F آنا چاہیے F میں اگر ایک جڑ ہوگے تو کیا آنا چاہیے پیارے دوستو F میں ایک جڑ ہوگے تو G آئے گا پھر سے F آیا ہے تو پھر سے ایک جڑ ہوگے تو پھر سے G آئے گا اور O ہے ہمارا پندرہ پر ایک جڑ ہوگے تو پیارے دوستو P آئے گا ٹھیک ہے یعنی 16 اور L میں ایک جڑ ہوگے تو کیا آ جائے گا پھر دوستو L میں ایک جڑ ہوگے تو M آ جائے گا تو لاشٹ میں PM ہونا چاہیے تو پھر میں نے کہیں پر گڑوڑ کر دی ہے بھائی یا تو سارے کے سارے آپسن ہی غلط ہیں یا تو اس کے سارے کے سارے آپسن ہی غلط ہیں یا تو ہم ہی غلط ہیں چلی ایک بار شیک کرتے ہیں دیکھئے پیارے ساتھیوں یہاں پر جو لوجک ہے لوجک تو پلس ون کا ہی ہے لیکن لوجک بہت پیارا سا بنایا ہے ایک ایڈوانس لیول کا کوششن تھا دیکھو گوھر سے سمجھو میری بات کو سمجھ لینا ہے تھوڑا سا سمجھ لگ سکتا ہے اگر ہم بوشٹ کو دیکھ رہے ہیں کس کو بوشٹ کو تو یہ سارے کے سارے لیٹر آروہی کرم میں لکھے ہوئے ہیں گوھر سے دیکھ لو میری بات کو سمجھ لو یہ جو پیارے دوستو بوشٹ دے رکھا ہے یہ بوشٹ پورا کا پورا آروہی کرم میں لکھا ہوا ہے اسی پرکار سے ہمیں لو فر کو پہلے آروہی کرم میں لکھنا ہے آروہی کرم میں تو سب سے پہلے کیا آئے گا سب سے پہلے بھئیہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آئے گا وہ ای ہوگا ٹھیک ہے ا کے بعد کیا ہوگا ا کے بعد دیکھیں گے تو پھر ڈبل ایف ہے تو ڈبل ایف کریں گے سب میں دیکھو تو یہاں پہ پلس ون ہوگا پہلی بار میں ایس ہو جائے گا دوسری بار میں ہوگا تو پی ہو جائے گا اور اب لاشٹ والا چیک کرلو ای میں ایک جڑے گا تو لاشٹ میں ایف آنا چاہیے شروعات ایس سے ہونا چاہیے لاشٹ میں ایف آنا چاہیے شروعات ایس سے ہونا چاہیے بیکلپ نمبر تین میں دے رکھا ہے یہ اس کا صحیح اتر ہو جائے گا اس کے بعد ایل میں ایک جڑو گے تو یہاں پہ ایم ہو جائے گا اور ڈبل ایف آئے ہیں تو ایک ایک جڑ کر کے ڈبل جی بن جائے گا تو پرشن کا جو اتر ہے وہ بیکلپ نمبر تین بن چکا ہے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے کیونکہ جو بوشٹ دی رکھا تھا یہ اسینڈنگ آرڈر میں تھا اس کے بعد ہمیں جو لوفر ملا ہے اس کو ہمیں پہلے اسینڈنگ آرڈر میں بیوشتت کرنا پڑے گا اس کے بعد لگائیں گے ٹھیک ہے ایک ایڈوانس لیبل کا کوششن تھا اگزام میں اگر ایسا پرشن پہنچا جاتا ہے تو گھبرانا نہیں ہے کر کے آنا ہے اگلے پرشن میں آجا کوششن نمبر دو پیارے دوستو موشٹ ایمپورنٹ کوششن ہے کہہ رہا ہے کہ اس بیکلپ کا چینکر ہے جس میں سنکھاؤں کا آپس میں وہی سمبند ہے جو دیے گئے سمجھے کی سنکھاؤں کے بیچ ہے یعنی کہ ایک سمجھے دے رکھا ہے یہاں پر دیکھو پچیس ہے کوما پھر کیا ہے بیس ہے اس کے بعد میں کیا ہے سولہ ہے تو پیارے دوستو گوھر سے دیکھو اگر آپ ان سنکھاؤں کو دیکھیں گے تو ان کا ایک لوجک ہے لوجک کیا ہے باہر باہر کی سنکھاؤں کا ہمیں کرنا ہے گوڑا جیسے ہم نے پچیس کا گوڑا کر دیا سولہ میں ٹھیک ہے تو ہوگا کتنا سولہ پنچے اسی کی جیرو سولہ دونی بتیس اور آٹھ چالیس یعنی کہ چار سو اور یہ جو چار سو ہے نا یہ بیچ بالی سنکھاؤں کا دے رکھا ہے برگ یعنی کہ باہر کی سنکھاؤں کا جب ہم گوڑا کریں گے تو بیچ بالی سنکھاؤں کا آئے گا برگ اب بس یہی لوجیک یہاں پہ لگانا ہے جیسے اٹھائیس بارہ ہوتا ہے چالیس چالیس کا برگ ہوگا سولہ سو جو ہی ہوتا ہے کتنے کا چالیس کا نہیں چالیس کا برگ ہوگا سوری اٹھائیس گوڑا بارہ کچھ تو گڑڑ ہو رہی ہے چلی دیکھو اٹھائیس اٹھائیس کے بعد میں گوڑا بارہ کرنا ہے آس پاس کی سنکھاؤں کا گوڑا کرنا ہے دیکھو اب اس کے بعد میں کیا ہوگا تو آپ بولو گے سر بارہ اٹھے چھانوے اور دوستو یہاں پہ ہو جائے گا بارہ دونی چوبیس اور نو کتنا ہو جائے گا تیتیس یعنی تین سو چھتیس بھائی تین سو چھتیس اٹھارہ کا سکوائر ہوتا ہی نہیں اٹھارہ کا سکوائر تو ہوتا ہے تین سو چوبیس تو پہلا والا تو گلت ہو گیا کیونکہ آس پاس کی سنکھاؤں کا جب ہم گوڑا کریں گے تب ہی تو بیچ کی سنکھاؤں کا سکوائر آئے گا تو پہلا والا گلت اب دوسرا والا بتیس اور آٹھ میں دیکھو تو کیا پیارے دوستو بنے گا آس پاس کی سنکھاؤں کا گوڑا کریں گے آٹھ دونی سولہ کی چھے اور آٹھ نمبر دو بن جائے گا اس بات کو یاد رکھیں گے کیونکہ آس پاس کی سنکھاؤں کا گوڑا کریں گے تو بیچ کی سنکھاؤں سولہ کا برگ ہمیں مل چکا ہے کہاں پر یہ دو سو چھپن جس پرکار بیس کا برگ یہاں پر چار سو ملا تھا اسی پرکار سولہ کا برگ دو سو چھپن کوششن نمبر تین میں آئیے پیارے دوستو کوششن نمبر تین بھی ایک مہتپوڑ پریشن ہے بولا گیا ہے نملکت پریشن میں پہلے سبد کا دوسرے سبد سے جو سمبند ہے وہی سمبند تیسرے کا چوتھا سے گیاد کیجئے کہہ رہا ہے دوستو گولف اگر اسٹک سے سمبند ہے تو کرکٹ کس سے ہوگا بھائی دیکھو گولف کی بات کرتے ہیں گولف کیا ہے ایک پرکار کا کھیل ہوتا ہے اور اس میں جو بول ہوتی ہے وہ کس سے کس سے ماری جاتی ہے گولف میں تو پیارے دوستو بولو گئے اسٹک سے ماری جاتی ہے اسی پرکار سے کرکٹ بھی ہمارا ایک کھیل ہے کیا ہے جو کرکٹ ہے یہ بھی تو ایک کھیل ہے اور اس کرکٹ کی بول کو کس سے مارتے ہیں کرکٹ کی بول کو پیارے دوستو ہم بلہ سے مارتے ہیں کس سے مارتے ہیں بلہ سے جس پرکار سے گولف کی بول کو ہم اسٹک سے مارتے ہیں اسی پرکار سے کرکٹ کی بول کو مارتے ہیں بللہ سے پریشن کا اتر بکلپ نمبر ایک ہو جائے گا یاد رکھیں گے کوششن نمبر چار میں آ جاؤ پیارے دوستو ایک اور مہتپور پریشن بلڈ رلیسن کا کہہ رہا میانگ کے پتا کا ایک بھائی پرکاس ہے تو ہم بنا دیتے ہیں ایم فور میانگ کو یہاں پر نام لڑکا اسے پتا چلا پلس ہے اور اس کا پتا آئے گا اوپر اس بات کو یاد رکھیں گے میانگ کے پتا کا ایک بھائی ایک بھائی ارثات پرکاس پیارے پرکاس یہاں پر آ جائے گا چونکہ بھائی ہے تو پلس لگا دیں گے کہہ رہا ہے جس کی بیٹی ریتو ہے کیا کہہ رہا ہے جس کی جو بیٹی ہے وہ کون ہے ریتو ہے تو آر فور ریتو کو ہم سے HERE менее مائنس لگا کے بیٹی بنا دیں گے اس کے بعد بولا ہے پیارے دوستو قویتہ کی جس کی بیٹی ریتو قویتہ کی ماں ہے جو پرکاس کی بیٹی رتو ہے یہ کس کی ماں ہے بھئیہ کبیتہ کی ماں ہے تو کبیتہ کہاں پہ آئے گی نیچے آئے گی کبیتہ ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے چونکہ مائنس لگا دیں گے دوستو کہہ رہا ہے سونو رتو کا اکلوتا بھائی ہے تو رتو کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے سونو تو پلس لگا دیں گے کہہ رہا ہے سونو کا مینک سے کیا سمبند ہے سے لگا ہے بابو مینک کے ساتھ کس کے ساتھ میاںگ کے ساتھ تو پیارے ساتھیوں مجھے بتاؤ میاںگ کیا بولے گا میاںگ بولے گا میرے پپا اور میرے پپا کا بھائی میرا چاچہ اور چاچہ کا لاؤنڈا ارتھا چچیرا بھائی سوری بھائی چاچہ کا لڑکا چچیرا بھائی ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے پریشن کا جو اتر ہوگا وہ چچیرا بھائی آئے گا یعنی کی کجن ٹھیک ہے اس بات کو آپ سبھی اچھے سے یاد رکھیں گے اگلے پریشن میں آجاؤ کوششن نمبر پیاد دوستو پانچ ایک موشٹ ایمپورٹن کوششن کنسپٹ کے ساتھ دے رکھا ہے کہ رہے دیئے گئے چار سمی کرڑوں میں سے تین کسی نشت پرڑالی کے آدھار پر حل کیے گئے ہیں اس پرڑالی کے آدھار پر چوتھے سمی کرڑ کا صحیح افتر گیاد کریں دیکھو یہ آپ کو ایک پرڑالی دی گئی ہے ایک سمی کرڑ یہ ہے دوسرا سمی کرڑ یہ ہے تیسرا یہ ہے اور چوتھا ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کوششن مارکے ستھان پر کیا آئے گا تو گوھر سے سمجھو پیارے دوستو دیکھو چھے اسٹار پانچ لکھا ہے تو ہم کیا کریں گے چھے کا گوڑاں کریں گے پانچ میں اسٹار کے ہم ریپلیس کر دیں گے پیارے دوستو اسٹار کو ریپلیس کریں گے گوڑاں سے تو کتنا آجائے گا تیس اور اپنے من سے اس میں تین کا گوڑاں پلس ون کر دیں گے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے تو کتنا ہو جائے گا تیس تیہ نبی ایک اکیانبے جو کی ہمیں یہاں پر دے رکھا ہے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے اب دوسرا لوجک بھی اسی کے ساتھ پریوک کریں گے جیسے ہمیں ہمارے پاس ملا آٹھ گوڑاں میں سات ٹھیک ہے یاد رکھیں گے تو آٹھ ستھے ہو جائے گا چھپن پیارے دوستو چھپن میں پھر سے ہم وہی لوجک لگائیں گے تین کا گوڑاں اور پلس میں ون تو چھپن تیہ ہوتا ہے ایک سو ارسٹ ایک جڑے گا ایک سو انتر کتنا ہو جائے گا 169 اس بات کو یاد رکھیں گے اب تیسرے والے سمی کرٹ کو دیکھو دس دے رکھا ہے پھر دے رکھا ہے سات ان کا گوڑاں کر دیں گے آپس میں دس ستے ہوتا ہے پیارے دوستو ستر تو یہی لوجک آگے گوڑاں کا تین اور پلس کا ون اس میں بھی لگا دیں گے تو ستر تیہ دو سو دس اور ایک جڑے گا دو سو گیارہ دیکھو دو سو گیارہ ہمیں یہاں بھی دے رکھا ہے اب انت بالے کو دیکھ لیں انت بھلا تو سب بھلا چلیے دیکھو پیارے دوستو اب ہمارے پاس بائیس اسٹار پانچ ہے کیا ہے بائیس اسٹار پانچ تو ہم بائیس کا گوڑاں کس سے کریں گے پانچ سے کریں گے کتنا آئے گا بائیس پانچے ایک سو دس آئے گا پیارے دوستو تین کا گوڑاں کریں گے اور پلس میں ون کر دیں گے ٹھیک ہے ایک سو دست یا تین سو تیس ہوتا ہے اور ایک جڑے گا تو تین سو اکتیس ہو جائے گا کیا جگہ پیارے دوستو تھری تھرٹی ون اس بات کو یاد رکھیں گے بیکلپ نمبر دو کوششن نمبر پانچ کا صحیح جواب ہے یہ ایک ایمپورنٹ کوششن ہے چاہو تو آپ اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہو اچھا سا کوششن ہے چلیے اگلے پرشن میں چلتے ہیں کوششن نمبر پیارے دوستو ہمارے پاس چھے ہے اس پرشن میں ہم سے کہا گیا یادی کے کا ارث گٹانا ایل کا ارث بھاگ ایم کا ارث جوڑ ہے تتھا ڈ کا ارث گڑا ہے تو آپ کے نیچے ایک سمی کرڑ دیا ہے یہ پیارا سا ایک سمی کرڑ دیا ہے اس سمی کرڑ کا اتر بتانا ہے چلیے بتاتے ہیں دیکھو نائنٹی سکس لکھتے ہیں ایل کا جو مطلب ہے وہ مطلب لکھ دو ایل کا مطلب بھاگ ہے تو بھاگ لگا دو کس سے فور سے اس کے بعد کی کا مطلب گھٹانا ہے تو گھٹانا لکھ کر کے چھے لکھ دو ایم کا مطلب پیارے دوستو جوڑ ہے تو جوڑا لگا کر کے گیارہ لکھ دو اور ڈ کا مطلب گڑا ہے تو گڑا لگا کر کے نو لکھ دو ٹھیک ہے بس اس پرکار سے سولپ کر لیں گے اب دیکھو چار سے بھاگ لگاو گے پیارے ساتھیوں چوبیس بار میں کٹے گا چوبیس چوکے چکے ہوتا ہے چھے انوے مائنس کا چھے آگے دے رکھا ہے پلس کا گیارہ نمی ننیانوے اور ہو جائے گا کتنا ہو جگا گیارہ نمی ننیانوے یہاں سے ہو جائے گا اب دیکھو چوبیس میں سے چھے جائے گا تو پیارے دوستو اٹھارہ بچے گا اور ادھار ننیانوے جوڑ جائے گا اور جب ننیانوے اٹھارہ میں جوڑے گے چونکہ سو سے ایک کم ہے تو اٹھارہ سے ایک ادھار لے لیں گے بچے گا سترہ سو سترہ کتنا ہوتا ہے ایک سو سترہ پیارے دوستو پریشن کا جو اتر ہوگا وہ پر اوپسن نمبر ایک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ساتھیوں اوپسن نمبر ایک ہو جائے گا اس بات کو یاد رکھیں گے کوشن نمبر ساتھ میں آجائیے پیارے ساتھیوں یہ بھی ایک موشٹ ایمپورٹنٹ کنسپٹ کا کوشن ہے کہہ رہا ہے چار سنکھیاں میں سے تین سنکھیاں ایک نشت طریقے سے ایک جیسے ہیں جبکہ ایک الگ ہیں وہ سنکھیاں چونے جو ان سنکھیاں سے الگ ہیں بتاؤ پیارے دوستو یہاں پر دے رکھا ایک سو پہتالیس چار سو پچیس تین سو پچیس اور دو سو پہتیس دیکھو میری بات کو سمجھو جو یہ ون فورٹی فائب دے رکھا ہے اس کو ہمیں کرنا ہے ون پلس فور پلس فائب ٹھیک ہے بہت پیارا سا کوشن ہے بہت پیارا لوجک ہے چھے چار دس ٹھیک ہے یاد رکھیں گے چلی پانچ ایک چھے چھے چار دس اس کے بعد اس کو دیکھو فورٹو فائب تو یہاں پر ایک منٹ فور فور پلس میں ٹو اس کے بعد میں پلس میں فائب تو چھار دو چھے چھے پانچ گیارہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ 325 تو 3 پلس میں 2 اور اس کے بعد میں پلس میں 5 تو یہاں پر پیارے دوستو 3 2 5 5 10 ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہو جائے گا 2 3 5 تو 2 پلس میں 3 اور 5 ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا کتنا ہوگا یہ بھی ہمارا 10 ہوگا تو آپ کیا کہہ سکتے ہو ان میں سے بسم کون ہے بسم ہے یہ والا یہ والا کون سا تھا یہ والا تھا بیکلپ نمبر 3 جس میں ہمیں درکھا ہے 425 کیا درکھا ہے یہ 425 یہ ہمارا بسم ہے کیونکہ انہ کا جو یوگ آ رہا ہے وہ 11 ان سبھی کا یوگ کتنا آ رہا ہے پیارے دوستو 10 آ رہا ہے اگلے پریشن میں آ جاؤ 8 نمبر کوششن ایک موشٹ ایمپورٹن کوششن یاد رکھیں گے آپ سبھی اس سے پہلے آپ کو ایک باکس بھی یاد رکھنا ہوگا جو میں آپ کو بتاؤں گا اس باکس کو کندے پہ رکھو اور پرماننٹ یاد رکھنا ہے باکس کا نام ہے کیا نام ہے بھئیہ باکس کا نام ہے 400 400 اس کے بعد میں کیا ہے 300 ٹھیک ہے 300 کے بعد میں کیا ہے 200 اس کے بعد میں کیا ہے 100 یعنی کی میں آپ کو یہ کام دے رہا ہوں ایک پیارا سا چھوٹا سا کام ہے انہ کے کچھ کوڈنگ ہوتی ہے انہ کے کچھ کوڈنگ ہوتی ہے بس وہی کوڈنگ یاد رکھنی ہے ہوتی کیا ہے کوڈنگ بھئیہ ہوتی کوڈنگ ہے 0 اس کے بعد میں 1 پھر ہوتی ہے 3 پھر ہوتی ہے 5 یہ کوڈنگ یاد رکھ لو پیارے دوستو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رکھنا ہے اس کے بعد گڑا لگ کرنا ہے کہہ رہا ہے دوستو 20 جولائی 2009 کو سبتہ کا کون سا دن ہوگا اس سے پتا چل جائے گا اس سے پتا چل جائے گا پیارے دوستو کیسے پتا چلے گا دیکھو 2009 میں 20 جولائی ہے تو ہم جولائی جولائی 2009 کو پوری طرح سے ختم کر لیں گے جیسے آپ نے کہا سر جنبری جنبری کے بعد پیارے دوستو فروری فروری کے بعد مارچ مارچ کے بعد اپریل اپریل کے بعد مئی مئی کے بعد جون اور آگے جولائی تو میری بات کو سمجھو پیارے ساتھیوں کیا سمجھنا ہے سمجھنا یہ جنبری میں دن کے 31 جب ہم 31 میں ساتھ سے بھاگ لگائیں گے تو کتہ بچے گا بھئیہ ساتھ چکے 28 28 تو کٹ جائے گا تین سے اسپل تو جنبری میں تین سے اسپل فروری میں جیرو کیونکہ فروری 2009 کا ہے لیپ ورس نہیں ہوگا مارچ میں ہمارے تین چکے 31 اس میں بھی ہوتے ہیں اپریل میں تیس ہوتے ہیں دو اس بات کو یاد رکھیں گے اپریل میں اگر تیس ہوتے ہیں دو مئی میں کتنے ہوتے ہیں مئی ابھی چل رہا ہے 31 کا ہوتا ہے 31 میں بھی تین آئے گا جون میں تیس ہوتا ہے تو دو آئے گا جولائی میں 20 جولائی تک جانا ہے 20 جولائی کو ایسے لکھ کر کے بھاگ لگا دو جب آپ بھاگ لگاؤ گے ساتھ دونے چودہ ریمینڈر چھ ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے اب اس ریمینڈر کو ہم اور چھوٹا کریں گے اور چھوٹا کیسے کریں گے دیکھو 6 2 8 8 3 11 11 12 13 13 16 16 13 19 ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے یہ بار خیلصے گے لیتے ہیں 6 2 8 3 11 23 13 16 19 اب دیکھو یہ 19 ٹوٹل آ گیا اب اس ٹوٹل 19 میں بھی دیکھو اس ٹوٹل 19 میں بھی ساتھ سے بھاگ لگا لیں گے اور اس میں پیارے دوستو اسے میں پوری طرح سے سمجھا دوں گا دیکھو یہاں تک ہمارا ریمینڈر 20 جولائی 2009 تک آ چکا ہے 5 ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ اگر میں نے 20 جولائی 2009 کے سارے دن ختم کر دیئے تو ہمارے پاس کتنے سال بچے آپ کہو گے سر اگر ہم نے 20 جولائی 2009 کے سارے دن ختم کر دیئے تو ہمارے پاس جو سال بچیں گے وہ کتنے بچیں گے بھائی اگر 2009 کے سارے دن ختم تو 2008 سال بچنے چاہیے کتنے سال 2008 سال بچنے چاہیے اور 2008 سال کو کچھ اس پرکار سے آپ توڑ کر کے لکھیں گے کیسے لکھیں گے گوھر سے سمجھو 2000 کو آپ لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں 2000 اور پلس ایک منٹ 2000 پلس میں 8 ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ 2000 کو کیا لکھ سکتے ہیں 2000 کو لکھ سکتے ہیں پیارے دوستو 400 گڑا 5 اس کے بعد کیا لکھو گے 8 8 سال میں لیپ برز کتنے آئیں گے 4 سے بھاگ لگا ہوگے تو 2 لیپ برز اس کے بعد پیارے دوستو یہ رہا کھوا جو ریمینڈر پیچھے ہم لے کر گیا تھے اس ریمینڈر کو پکڑ کے رکھیں گے تو یہ ریمینڈر ہمارا یہاں پہ رکھ جائے گا اس کے بعد سب ہی کو جوڑ کر کے 7 سے بھاگ لگانا ہے کسے 7 سے تو بھایا میری بات کو سمجھو 400 کا کوڑ کتنا ہے 0 ہے تو 400 کا گڑا کتنے میں بھی کر دو کوڑ تو 0 ہی رہے گا اس کے بعد 5 2 7 اس ساس سے کٹ جائے گا اور یہ ساس سے ایک بار میں کٹے گا تو ریمینڈر کیا آئے گا پیارے ساتھیوں ایک آئے گا اور ایک ریمینڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے کلینڈر میں پہلا دن کون سا ہوتا ہے سوم بار ہوتا ہے بھایا کون سا ہوتا ہے کلینڈر کا پہلا دن سوم بار ہوتا ہے اور سوم بار بیکلپ نمبر تین میں دیا ہے یہ اس کا صحیح اتر ہے اس بات کو یاد رکھیں گے دیکھو جس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے بھگنا نہیں ابھی پھر سے سمجھو میں نے آپ سے کہا 20 جولائی 2009 کو سبتہ کا کون سا دن ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اتنے اتنے سے یہ جو کوڈ ہیں 400 300 200 اور 100 یہ یاد رکھ لو 0135 اس کے بعد میں نے کہا جب 20 جولائی 2009 کی بات ہو رہی ہے تو سر ہم 2009 کے سارے دن ختم کر لیتے ہیں یعنی 20 جولائی کے سارے دن ختم کیسے کریں گے ریمینڈر تیوری سے سات کا بھاگ لگا لگا جنوری میں 31 دن ہوتے سات کا بھاگ لگا ہے تین ریمینڈر فروری میں 28 دن ختم سات کا بھاگ لگا مارچ میں 31 تو 3 اپریل میں 30 تو 2 ماہی میں 31 تو 3 جون میں تو یہ ہمارا ٹوٹل 19 ریمینڈر آیا پھر اسے سات سے بھاگ لگا کر کے ہم نے کیا کر لیا 5 ریمینڈر چھوٹا سب سے چھوٹا ریمینڈر نکال لیا کیونکہ ہم چھوٹا ریمینڈر اس لیے نکالتے ہیں سات سے بھاگ لگاتے اور ہر ساتھوہ دن ریپیٹ کرتا ہے تو ریمینڈر ہمیشہ سات سے چھوٹا آتا ہے تو سات سے چھوٹا 5 ریمینڈر آیا اس کے بعد جب ہم نے 2009 کے سارے دن ختم کر لیا تو ہمارے پاس سال بچے 2008 2008 کو ہم نے کہا 2000 8 لکھ دو اور 2000 کو آپ لکھ دو 400 کیونکہ پیارے دوست تو ہم نے 400 کا کوٹ 0 دیکھا تھا تو 2000 سال کا کوٹ 0 ہو جائے گا اس کے بعد 8 سال بچیں گے 8 سال میں آنے والے لیپ برس کتنے ہوں گے 8 سال میں 2 لیپ برس آئیں گے اس کے بعد جو ریمینڈر ہمارا 5 تھا وہ رکھ دیں گے سب ہی کو جوڑ کر کے ساتھ سے بھاگ لگا دیں گے 400 کا 0 تھا تو یہ 0 ہو جائے گا پھر یہاں پہ جوڑتے 8 7 15 8 7 15 جوڑتے تو 15 میں بھی آپ اگر ساتھ سے بھاگ لگاتے پیارے دوستو تو آپ کا ریمینڈر ایک آتا ٹھیک ہے یاد رکھیں گے 15 میں بھاگ لگاتے تو ساتھ دونی چاہتا ریمینڈر تو ایک ہی آتا تو یہی ایک ریمینڈر پیارے دوستو سوامبار ہے جو کی بکلپ نمبر 3 میں دیا ہے امید ہے پریشن آپ اچھے سے سمجھے ہوں گے کوششن نمبر 9 میں آ جاؤ اور اس پریشن کا سبھی پیارے دوستو اتر بتائیں گے دیکھئے پیارے ساتھیوں کہا گیا ہے دیئے گئے بکلپوں میں سے اس سنکھیا کا چین کا ہے جو نم لکھت سرنکھلا میں پریشن باچک چین کے اسطحان پر آ سکتی ہے بتاؤ بھئیہ ان میں سے کون سی ایسی سنکھیا جو پریشن باچک چین کے اسطحان پر آ سکتی ہے دیکھو میری بات کو سمجھو سیریج ہے 19 کے بعد میں دیا ہے 49 کتنا دیا ہے 49 دیا ہے اس کے بعد میں دیا ہے سا ستر سا ستر کے بعد میں دیا ہے ایک سو پچپن کتنا ایک سو پچپن اور اگلا پد یاد کرنا ہے دیکھو پیارا سا لوجک ہے چھوٹا سا اس میں کیا کر دینا ہے ملٹیپلائی میں 2 اور پلس میں 1 اس بات کو یاد رکھیں گے اگلی بار میں کر دینا ہے آپ کو ملٹیپلائی میں 2 مائنس کا 1 دیکھو 19 دونی 38 ایک جڑے گا پہلی بار میں 49 ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ 49 دونی 78 ایک گھٹے گا تو 170 اب پھر سے وہی لوجک ملٹیپلائی 2 یعنی گھڑا کا 2 اور پلس کا 1 تو 170 دونی کتھا ہوتا ہے 170 دونی 154 ہوتا ہے اور پیارے دوستو یہاں پر ایک جڑو گے تو 155 ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلی بار میں کیا کرنا ہے تو اگلی بار میں بھئیہ کرنا ہے گھڑا 2 مائنس 1 ٹھیک ہے 155 دونی ہوتا ہے 310 کتنا ہوتا ہے 310 بھئیہ ایک گھٹے گا تو پریشن کا اتر آئے گا 309 کیا آئے گا 309 آئے گا ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے بیکلپ نمبر 3 میں ہے پیارے ساتھیوں یاد رکھیں گے اچھا کوشن ہے اچھا اتر آئے گا ٹھیک ہے ایک بار میں ہم نے پلس بن کیا تھا اور ایک بار میں ہم نے مائنس بن کیا تھا جو کی الٹرنیٹ لوجک میں چل رہے تھے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے چلیے اگلے پریشن میں آجاؤ کوشن نمبر 10 کو دیکھئے پیارے دوستو کوشن نمبر 10 بھی ایک مہت پور پریشن ہے اس اکچھر سمو کا چین کریں جو نم نے لکھے سرنکلا میں پریشن چنن کے اسطحان پر آئے گا دیکھو اکچھر سمو پریشن چنن کے اسطحان پر آنا ہے تو بھائیہ گوھر سے دیکھ لو بلکل بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے پہلے کا سمبند پہلے سے بنا دو ا میں جڑا ہے دو تو جی ہوا جی میں دو جڑا آئی ہوا آئی میں دو جڑا کے ہوا کے میں دو جڑے گا تو کے ہوتا ہے گیارہ گیارہ دو تیرہ یعنی کی ایم آئے گا بیکلپ کی جو شروعات ہوگی وہ ایم سے ہوگی تو این بالے دونوں بیکلپ غلط ہیں اس کے بعد ڈ میں دیکھو ڈ میں پیارے دوستو تین گھٹا ہے چار میں سے تین گیا ایک بچا ایک میں سے تین گھٹ گیا تو چوبیس بچا چونکہ ایک ایک لکھ لو یا پھر ستہائیس لکھ لو ایک جیسے ہوتے ہیں تو ستہائیس میں سے ایک گھٹا دویا ایک میں سے تو کتنا بچے گا چوبیس بچے گا یہ انگریجی بڑھ مالا کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے چوبیس میں تین گیا ایک کیس بچا ایک کیس میں تین جائے گا تو کیا بچے گا بھئیا ایک کیس میں تین جائے گا تو اٹھارہ ارثات آر اس کے بعد آگے ایم میں کیا جڑا دو جڑا ایم میں دو جڑا تو کتنا ہوا تیرہ دو پندرہ پندرہ دو سترہ یعنی کیوں ہے اس کے بعد سترہ دو انیس انیس دو ایک کیس ایک کیس کا مطلب یوں تو پریشن کا جو اتر ہوگا وہ ایم آر یوں ہوگا جو کی ہمیں بکلپ نمر 4 میں دیا ہے پریشن کا اتر بکلپ نمر 4 ہو جائے گا اس بات کو یاد رکھیں گے پہلے کا سمبند پہلے سے دوسرے کا سمبند دوسرے سے اتر آپ کا آ جائے گا اس بات کو بھی یاد رکھیں گے کوششن نمر آگے آ جائیں گے گیاروے میں کہہ رہا ہے دوستو ایک کوڈ بھاسا میں یادی کلاسی فائی کو یہ لکھا جاتا ہے تو اسی کوڈ بھاسا میں موڈی فائی کو کیسے کوٹ بند کیا جائے گا چلی یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو کلاسی فائی سی ایل اے اس کے بعد میں ڈبل ایس پھر آئی پھر ایف اور وائی ٹھیک ہے پیارے دوستو یہ ہوگیا ہمارے پاس کلاسی فائی اور کلاسی فائی کو لکھا کیسے گیا ہے اس کو لکھا ایکس ایکس کے بعد میں او او کے بعد میں جیڑ جیڑ کے بعد میں کیا ہو جائے گا ایچ پھر سے آیا ہے ایچ پھر سے آیا ہے آر اور آگے دیکھو گے تو آیا ہے یو اور آگے دیکھو گے تو پیارے دوستو آیا ہے بی ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے اب کوڈنگ ہمیں کس کی بتانی ہے موڈی فائی کی ایم او ڈی ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیں گے آئی اور ایف وائی یہ پیارے دوستو ہمارے پاس موڈی فائی ہے تو لوجک کیا ہے اس کا پیارا لوجک ہے بھائی پیارا لوجک کیا ہے یہ اپوزٹ لکھئے ہیں سکس لب آج اور یہ کیا ہویا ہے ہائی سکول ہائی سکول انڈین ریلوے فوفا جی اور آپ کے بوائے دیکھو کیسے میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا یادی یاد ہو پچھلی کئی کلاسس میں بتا چکا ہوں ایک بار پھر سے سمجھ لو یہاں پر ہم نے ایک ٹرک بنائی تھی آپ لوگوں کے لئے ٹرک کیا تھی پیارے دوستو وہ ٹرک یہ تھی کہ جب بھی ہمیں اندریجی برڑ مالا میں اس کے بعد میں یاد رکھنا ہے دودھ بالا اس کے بعد میں یاد رکھنا ہے ایونگ اس کے بعد میں یاد رکھنا ہے فوفا جی کیا یاد رکھنا ہے ایف کے ساتھ میں یو فوفا جی اس کے بعد میں یاد رکھنا ہے جی ٹی روڈ اس کے بعد میں یاد رکھنا ہے ہائی سکول آگے یاد رکھنا ہے ہمیں انڈین ریلوے اور آگے آئی کے بعد آتا ہے جے تو جیکلین فرننڈس اور اس کے بعد میں آتا ہے کے تو کملہ پسند یاد رکھ لیں گے اس کے بعد میں کیا آتا ہے L آتا ہے مطلب Love ہو جاتا ہے L کے Opposite O ہوتا ہے تو Love پڑھ لیتے اس کو اس کے آگے پڑھ لیتے ہیں من اس طرح سے پوری کی پوری بڑھ مالا ہماری Opposite میں آ جاتی ہے تو بھئیہ بس اسی کو یہاں پر Follow کروانا ہے کروا دو M آیا ہے تو کیا ہوگا M کا من اس کے بعد O آیا ہے تو کیا ہوگا Love مطلب L D آیا ہے تو کیا ہوگا دودھ بالا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا دودھ بالا تو DW I آیا ہے تو کیا ہوگا بھئیہ I آیا ہے تو Indian Railway ہوگا F آیا ہے تو F کے لیے ہم کیسے بلاتے ہیں فوپا جی کو F U ہو جائے گا Y آیا ہے تو کیا ہوگا Y BY ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے پرشن کا جو اتر ہے N L W R U B N L W R U B جو کی ہمیں بکلپ نمبر ایک میں دیا ہے یہ ہمارا اتر ہے ٹھیک ہے بہت ہی مہتپور پرشن ہے پیارے دوستو اگزام کے لیے اپوجٹ ہر اگزام میں لگ بگ پہنچا جاتا ہے تو یہ جرور یاد رکھ لیں گے آج بوائی سکس دودھ بالا ایویننگ پھوپا جی جی ٹی روڈ ہائی سکول Indian Railway جیکلین فرنانڈس کرملا پسند لب اور مان ٹھیک ہے اگلے پرشن میں آجاؤ کوششن نمبر بارہ ہے کہا گیا ہے نملکت بکلپوں میں سے وہ سبد چنیے جو دیئے گئے سبد کے اکچھروں کا پریوک کر کے نہیں بنایا جا سکتا ہے پیارے دوستو ایک سبد دے رکھا ہے یہ دے رکھا ہے کیا لکھا ہے grab wine لکھا ہے ٹھیک ہے grab wine کے سبدوں کا پریوک کر کے کون سا اکچھر نہیں بنا سکتے ہیں یہ بتانا ہے تو دیکھو wine تو سیدھا سیدھا لکھا بن جائے گا اس کے بعد میں کیا ہے دیکھو wine تو ہمارا بن جائے گا grab بن جائے گا jrpe jrpe بنے گا کوششن نمبر تیرہ میں کہہ رہا ہے راہل کے پاس دو روپے پاچ روپے اور دس روپے کے سکھے ہیں کہہ رہا ہے نوٹوں کی نوٹوں میں تین سو چالیس روپے ہیں پاچ روپے کیا نوٹوں میں تین سو چالیس روپے ہیں پرتیک مولور کے نوٹوں کی سنکھیا برابر ہے راهل کے پاس کتنی نوٹ ہیں میرے بھائی ایک بات کو گوھر سے سمجھنا ہے ایک ف Drumula ہوتا ہے میت کا وہ میں بتا دیں گا ریسیو اور پروپورشن میں ہوتا وہ تو میں بتا دوں گا لیکن اس کو آپ دو منٹ میں کر سکتے ہیں کیسے دیکھو ایک تو آپ کے پاس دو کا نوٹ ہے کتنے کا دو کا نوٹ ہے ایک آپ کے پاس پانچ روپے کا نوٹ ہے سیکنڈوں میں اڑا سکتے ہو خالی لکھ کے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد پیارے دوستو ایک آپ لوگوں کے پاس دس روپے کا نوٹ ہے کتنے کا دس روپے کا تو بتاؤ کل ملا کر کہ کتنے پرکار کے نوٹ ہیں مجھے بتاؤ کتنے پرکار کے نوٹ ہے آپ کے پاس تین پرکار کے نوٹ ہیں کتنے پرکار کے دو روپے پانچ روپے دس روپے ارتھا تین پرکار کے نوٹ ہیں اور اگر تین پرکار کے نوٹ ہیں اس نے کہا تینوں پرکار کے مولور کے نوٹوں کی سنخیہ کیا ہے برابر ہے یعنی کہ اگر تین پرکار کے نوٹ ہیں اور تینوں کی سنخیہ برابر ہے تو وہ نمبر آپسن کا کہیں نہ کہیں تین سے کٹے گا بتاؤ آپسن تین سے کٹے گا چالیس نہیں کرتا ہے بیس نہیں کرتا ہے اسی نہیں کرتا ہے اوپسن نمبر دو ہمارا صحیح اتر ہے تین سے کٹتا ہے ساٹھ سیکنڈوں میں اڑانے کا سوال ہے لیکن اب میں ریسیو میتھرڈ سے آپ کو بتا دیتا ہوں گوھر سے سمجھو ایک فارمولا ہوتا ہے پیارے دوستو فارمولے کا نام ہوتا ہے پراروپ کیا ہوتا ہے پراروپ گڑا میں سنکھیا پراروپ گڑا میں سنکھیا برابر میں آتا ہے قیمت یا پھر ہم اسی کو کہتے ہیں مول پراروپ پیارے دوستو ایک دو روپے کا سکھا ہے ایک ہمارے پاس پانچ روپے کا سکھا ہے ایک دس روپے کا ہے اس نے کہا نوٹوں کی سنکھیا برابر ہے سنکھیا مطلب میں مان لیتا ہوں ایک یہاں رہا ہوگا اور ایک یہاں رہی ہوگی اس کے بعد اس کے پاس جب ٹوٹل اس کو کر کے آتے ہیں پراروپ گڑا سنکھیا یعنی دو اور اس کے بعد میں پانچ اکم پانچ اور دس اکم دس جب یہ ٹوٹل کر کے آتے ہم لوگ دوستو ہمارے پاس کتنا ہے سترہ کمان تین سو چالیس ہے کتنا تین سو چالیس تو پیارے دوستو ہم سے پوچھا ایک کمان تو سترہ سے کٹو سترہ دو نہیں بیس ایک کمان جو آئے گا بیس لیکن اس نے کہا سبھی نوٹوں کی سنکھیا برابر ہے تو رہول کے پاس کل کتنے نوٹ ہیں ارثات گوھر سے سمجھو ایک روپے کا بھی نوٹ رہا ہوگا سوری دو کا رہا ہوگا یہ بھی رہا ہوگا ارثات ایک کمان اگر بیس آیا ہے تو بیس نوٹ دو روپے کے ہوں گے بیس نوٹ پانچ روپے کے ہوں گے اور بیس نوٹ دس روپے ہوں گے تو ٹوٹل کتنی نوٹ ہو جائے گا بیس تیا ساٹھ اوپسن نمبر دو اس طرح سے بھی سہی ہے ٹھیک ہے اگلے پریشن میں آجاؤ کوئیشن نمبر چودہ میں کہہ رہا ہے دوستو ایک بس اتر کی اور سو کلومیٹر یاترہ کرتی ہے چلیئے دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی بس ہے بھئی اتر کی اور جاری ہے سو کلومیٹر اس بات کو یاد رکھیں گے کتنی گئی ہے یاد رکھو پیارے دوستو سو کلومیٹر ایک بس اتر کی اور یاترہ کرتی ہے پھر دائیں مڑتی ہے اسی کلومیٹر چڑھتی ہے دائیں مڑتی ہے ساتھیوں یعنی کی سیدھے ہاتھ کی طرف اور اسی کلومیٹر کی دوری تے کرتی ہے کہہ رہا ہے اس کے بعد دائیں مڑتی ہے اور پینتالیس کلومیٹر چلتی ہے پیارے دوستو دائیں مڑی ہے اور پینتالیس کلومیٹر چل گئی ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ پھر دائیں مڑتی ہے اور چلنے لگتی ہے اب پھر دائیں مڑ رہی ہے چلنے لگ رہی ہے انت میں بس کس دسا میں ہے پیارے دوستو انت میں بس کس دسا میں جا رہی ہے ایسا پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے کہا ہے دیکھو گور سے سمجھو ایک بس اتر کی اور سو کلومیٹر کی یاترہ تیہ کرتی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اتر کی اور پھر دائیں اور مڑتی ہے اور اسی کلومیٹر چلتی ہے پھر دائیں اور مڑ کر کے میں نے اسی کلومیٹر چلوا دیا کہہ رہا اس کے بعد دائیں اور مڑتی ہے اور پہنٹالیس کلومیٹر چلتی ہے پھر سے میں نے دائیں مڑا 45 چلوا دیا اب کہہ رہا ہے فردائیوں اور مڑتی ہے اب فردائیوں اور مڑ گئی لیکن بھائیہ اس کی دوری نہیں دے رکھی ہے اور کہہ رہا ہے چلنے لگتی ہے انت میں بس کس دسا میں بھائیہ چلنے لگتی ہے پتہ نہیں کہاں پر چل کے پہنچ گئی کتنی دوری تکری ہے کہاں پر پہنچ گئی اگر ہم یہاں سے اس تھانی مان سے دیکھیں تو یہ دسا ہماری اتر پور ہو جائے گی اور یہ بالی دسا یہ ہونی چاہیے انت میں بس کس دسا میں جا رہی ہے ایسی اگر بات ہوگی تو یہ دسا میں جا رہی ہے بس اور یہ دسا ہمیں پتہ ہے کونسی ہوتی ہے اس طرح سے پلس لگائیں گے east west اوپر north نیچے south تو یہ دسا کونسی ہے west west کا مطلب پیارے دوستو پششم کی دسا ٹھیک ہے ٹائپ ریٹر نگلتی کی ہے یہاں پر انت میں بس کس دسا میں جا رہی ہے یہ پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے پرشن کا اتر بنے گا پششم اگلے پرشن میں آجاؤ پندرہ نمبر پیارے دوستو کہا گیا ہے آپ لوگوں سے نم لکھت چتر میں چتر کرم میں اگلے چتر کی پہچان کریے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چھو منتر سوال کیسے بھائی دیکھو یہاں پر ایک جو برگ ہے بڑا دے رکھا ہے یعنی ایک چتربت دے رکھا ہے بڑا جبکی برت دے رکھا ہے چھوٹا تو اگلے والے میں یہ برت بڑا ہو گیا جبکی یہ چتربت چھوٹا ہو گیا اسی پرکار یہ ایک دے رکھا ہے اور یہ ہمیں ایس دے رکھا ہے تو ایس جو ہے وہ بڑا ہو گیا اور ایک ہمارا چھوٹا ہو گیا جو بڑا تھا وہ چھوٹا ہو گیا آگے چل کر کے اور جو چھوٹا تھا وہ بڑا ہو گیا اسی پرکار سے یہ دیکھو اسٹار دے رکھا ہے اور یہ چھوٹو سا پلس دے رکھا ہے تو پہلی بار میں پلس تو بڑا ہو جائے گا اس کے بعد میں جو اسٹار ہے وہ کچھ اس پرکار سے چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پلس بڑا اسٹار چھوٹا پلس بڑا اسٹار چھوٹا تو یہاں پر بیکلپ نمبر بھی میں ملے گا یہ آپ کا صحیح اتر ہے بعد باقی کوئی بھی نہیں منے گا کیونکہ پلس اسٹار تو ایک ہی میں آ رہا ہے بیکلپ نمبر بھی میں یہی ہمارا صحیح اتر ہے اس بات کو یاد رکھیں گے چلیے اگلے پریشن میں آ جاؤ کوششن نمبر سولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی پیارا ایک منٹ یار کوششن نمبر سولہ تیرہ تیرہ کے بعد چاؤدہ چاؤدہ کے بعد پندرہ پندرہ کے بعد سولہ چلیے کوششن نمبر سولہ ایک بہت ہی پیارا پریشن ہے پیارے دوستو بہت ہی موشٹ ایمپورنٹ کوششن ہے کہا ہے دیئے گئے چار بیکلپوں میں سے کون نیچے دیئے گئے چتر کا جل پرتبم ہو سکتا ہے پیارے دوستو کیا بتانا ہے جل پرتبم اور میں نے کئی بار بتایا کہ جل پرتبم ہوتا ہے پیارے دوستو ہمیشہ کہاں پر بنتا ہے نیچے کی اور بنتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے تو اس کا جل پرتبم دیکھو جب بھی جل پرتبم بنتا ہے تو اس کا نہ تو رائٹ بدلتا ہے اور نہ ہی اس کا لیپٹ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں الٹا میں نے لکھ دیا یہاں پر نہ تو لیپٹ بدلتا ہے اور نہ ہی رائٹ یعنی کہ جس طرح وہ اس کا لیپٹ ہوگا اسی طرح اس کا رائٹ ہوگا چونکہ جل پرتبم ہمیشہ نیچے بنتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے تو یہ کچھ اس پرکار سے آئے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے آئے گا دیکھو چڑیا کی یہ جو یہ جو مورنی دے رکھی ہے اس کا مکھ کونسی دسام ہے لیپٹ کی اور ہے تو اس کا مکھ جب جل پرتب میں آئے گا تو لیپٹ میں ہونا چاہیے ارثات اسی دسام میں ہونا چاہیے تو یہ تو اُلٹی دسام میں گیا کاٹ دو اور چوتھے نمبر کا بھی کاٹ دو یہ بھی اُلٹی دسام ہے اب پیارے دوستو آپ پنکھوں کو دیکھیں کس کو دیکھیں گے پنکھوں کو تو پنکھوں میں اگر گوھر سے دیکھیں گے اوپسن نمبر سی کو اوپسن نمبر سی کے دو پنکھ ایسے ہیں جو اندر ڈاٹ لے کر کے بیٹھے ہیں کیا لے کر کے بیٹھے اگر یہ پنکھ ہیں تو ایک منٹ میری بات کو سمجھو اگر یہ پنکھ ہیں ایسے تو یہ بیچ میں ایک ڈاٹ لے کر کے بیٹھے ہیں یہ گوھر سے دیکھو آپسن نمبر سی کے تو اس کارل یہ غلط ہے کیونکہ کہیں بھی دیئے گئے پریشن چتر میں ڈاٹ نہیں ہے اس میں اندر کہیں بھی ڈوٹ نہیں ہے اس بات کو یاد رکھیں گے تو اس پرکار سے بکلپ نمبر جو سی ہے یہ تو غلط ہو گیا بچا بی نمبر کا کیول اور کیول پیارے دوستو بی نمبر کا بکلپ بچ رہا ہے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں اپسن نمبر بھی اس کا صحیح اتر ہے اس بات کو یاد رکھیں گے